دیکھئے الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ایک تو اس کی بہت ساری وجہ آتے ہیں پہلی وجہ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہارنے والے پاکستان میں بل اموم جو ہے وہ سارا مدہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر ڈال دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ہی جو ہیں وہ بلیادی طور پر اگر کسی دہاندلی میں یا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی بات ہے تو وہ سیاسی جماعتیں ہی کرنے والی ہوتی ہیں اور جو لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بلیادی طور پر تو وہی ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن ہارنے کے دیکھیں جو چاہے مدسکا کا الیکشن ہو یا یہ کراچی والا بائی الیکشن ہو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو پولنگ کا پروسس تھا پولنگ کے دوران جو ہے کوئی گربر نہیں ہوئی کل بھی ایسا ہی ہوا ہے سارا عمل صحیح چل رہا تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی اور الیکشن کمیشن نے بہت سار اگرامات بھی اٹھائے مثلا کچھ جو ایمینیز تھے جو سینیٹرز تھے ان کو باہر سی باہر نکالا جو الیکٹرڈ اپیزنٹیٹیوز ہیں ان کی مداخلت کو کم کیا جو کہ ماضی میں کبھی ایسی بات نہیں ہوتی تھی تو کچھ تو الیکشن کمیشن نے اکدامات اٹھائیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے اس کو بھی کوئی کنسنسز پر متفق ہونا پڑے گا اور جب تک وہ کوئی کنسنسز نہیں بناتے جیسے کہ انڈیا میں بنا تھا تو الیکشن کے بارے میں یہ جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے شکوک و شواد پیدا ہوتے ہیں مثلا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر ووٹرز ٹرن آؤٹ جو ہے دس پرسنٹ سے کم ہے اور کسی پولنگ اسٹیشن پہ ہزار ریجسٹر ووٹر ہیں اور صرف سو لوگ آئے ہیں تو سو لوگوں سو بیلٹز کی گنتی میں چھے گھنٹے نہیں لگنے چاہیے کم از کم فارم فارٹی فائیو تو دو گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے ان کے ریزلٹ جو ہے ان پہ دے دیے جاتے ہیں اور دیے جانے چاہیے اور اگر اس میں ڈلے ہوگا تو شکوک و شواد کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی جو گنتی کا عمل ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے اور ریزلٹ جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی بہتر کرنا پڑے گا اور ریزلٹ اور نانسمنٹ کے لیے بھی انہیں کچھ بہتر کرنا پڑے گا